اسی طرح مسئلہ نمبر دو موچھو یا بہو یا بچی یا وہ بال جو نیچے کے ہونٹ ہوتوری کے بیچ میں ہوتے ہیں یعنی کہ نیچے جو ہونٹ ہے اس کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کو جب وہ بچی کہتے ہیں کہ بال گھنے ہو اگر گھنے ہیں کہ خال بلکل نہ دکھائی دے گھنے کی نشانی کیا ہے کہ اس میں خال دکھائی نہیں دیتی تو جلد کا دھونا پرز نہیں بالوں کا دھونا پرز نہیں لیکن بالوں کا دھونا پرز ہے اگر ان جبوں کے بال گھنے نہ ہو تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے یعنی کہ بالوں کا دھونا فرض تو ہے ہی ہے اس کا جلد کا دھونا بھی فرض ہے کیونکہ وہ جلد دکھائی بھی دیر ہی ہوتی اور عام طور پر یہ کام بھی پانی ماریں گے تو داری کے بالوں پر تو بہ آسانی ہو جائے گا مسئلہ نمبر تین اگر موچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگر چے گھنی ہو موچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے موچھیں کہا پر ہوتی ہے موچھوں کے اوپر ہوتی ہے اب موچھوں کو احرہ کر ہونٹوں کا دھونا فرض ہوگا تو یہ عام طور پر کرنا نہیں چاہیے ہونٹوں کا نیچہ تک ہونٹوں تک موچھیں پہنچنی نہیں چاہیے لیکن اگر پہنچ گئے تو ہونٹوں کو دھونا کیا ہوگا فرض ہوگا دھاری کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جن کا دھونا فرض ہے جیسے میں نے بتایا اور اگر گھنے ہو تو گلے کی طرف سے اور اگر تو گلے کی طرف دمانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئے ان کا دھونا فرض ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں اور جو ہلکے سے نیچے ہیں ان کا دھونا ضرور نہیں اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چدرے تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چدرے ہوں اس جگہ جل کا دھونا فرض ہے یعنی کہ داری کے بال ہیں اگر کسی جگہ پر جہاں گھنے بال ہیں تو وہاں بال کو دھونا فرض ہوگا کسی جگہ خال دکھ رہی ہے چدرے مطلب خال دکھ رہی ہے بال بھی ہیں خال بھی دکھ رہے تو اس جگہ جل کا دھونا بھی فرض ہوگا اسی طرح اگر گھنے بال ہیں کسی کے وہ اپنے داری کو پکڑے اور جہاں نیچے کی طرف پینچے ہیں پھر چہرے کی جو ٹوری تک چہرے موکہ موکہ ڈیفنیشن کہا ہے پشانی سے لے گا ٹوری تک اسی طرح لبوں کا وہ حصہ جو عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے تو اگر کوئی خوبزور سے لب بند کر لے کہ اس میں کچھ حصہ چھپ گیا تو اس پر پانی نہ پہنچا نہ کولی کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا ہاں وہ حصہ جو عادتاً مو بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا اس کا دھونا فرض نہیں یعنی کہ جو ہم ہوت بند کرتے ہیں اس کے اندر دو بھی حصہ ہیں اس کا دھونا فرض نہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے سردیوں میں ہوتا ہے یا پھر کسی بھی جو اگر اپنے لبوں کو چوبا لیتے ہیں اندر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چھپ جاتے ہیں جو تھوڑی سے لب اندر ہے تو پھر وہ جو نظر آتے ہیں جو بھائی لب جو ہونڈ کا حصہ جو بھائی نظر آتے ہیں اس کا دھونا تو فرض ہے آپ نے اس کو اندر کر لی ہے تو پھر اس کا دھونا فرض ہوگا اگر کوئی کر لی تب تو ٹھیک ہے جب آپ کوئی کر لیں گے تو ہونڈ بھی دھول لیں گے ٹھیک ہے وہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی نہیں کی تو پھر اس کو پھر موضوع نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جو آپ نے بھائی 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 جو حصہ تھا وہ آپ نے اندر کر لیا تھا ٹھیک ہے کسی وجہ سردی وجہ سے کسی وجہ سے ٹھیک ہے کسی طرح مسئلہ نمبر چھین رکسار یعنی کہ گال بغیرہ ٹھیک ہے تو چہرے گا کام کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کنپٹی کہتے ہیں اس کا دھونا فرض ہے یعنی کہ کان کی لوگ سے پہلے جو حصہ آتا ہے تو بال بھی ہوتی ہیں اس میں کان بھی ساتھ ہوتا ہے تو کنپٹی کہتے ہیں اس کو اس کا دھونا فرض ہے ہاں اگر اس حصہ میں جتنی جگہ داری کے گنے بالوں وہاں بالوں کا وہ جہاں بال نہ ہو یا گھنے نہ ہو تو جل کا دھونا فرض ہے ٹھیک ہے اسی طرح نتناک میں پہننے کا ایک زیور کا سراغ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بھانا فرض ہے عام طور پر لوگ عورتوں کا ہوتا ہے لیکن مرد بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا سراغ بنا رہے تھے اگر وہ بند نہیں ہے تو اس پر پانی بھانا فرض ہے پانی بھا بھی جائے گا اگر تنگ ہو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے ورنہ ضروری نہیں اگر تنگ ہے تو پھر اس میں حرکت کریں ناک وغیرہ کوئی علاہ اس میں حصے کوئی علاہ پانی مارے ٹھیک ہے وہ ضروری نہیں اگر تنگ ہے تو اسی کا نمس علاہ نمبر آنکھوں کے